بادام کھانے سے پہلے اس ویڈیو کو جرور سے جرور دیکھ لیں ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں جانتے ہوں گے یہ بات بادام کھانے کے کیا کیا نقصان ہیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارڈنگ دوستو اس سے پہلے میں نے آپ کو بادام کھانے کے کچھ عوصدی فائدے بتائے دے اس ویڈیو کو آپ جرور سے جرور دیکھ لیں اس کے بعد بادام کھانے کے کچھ نقصان بھی ہیں بھائی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسے تو بادام کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہیں یا دی سیمت ماترہ میں کھائیں زیادہ ماترہ میں کھانے سے آپ کو کچھ نقصان ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا آپ کو بہت جروری ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بادام کھانے کے کیا کیا نقصان ہیں دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادام کھانے میں کبھی کڑوا لگتا ہے تو کڑوے بادام کھانے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کڑوے بادام میں ہائیڈرو سائنک ایسڈ ہوتا ہے جس سے آپ تنتر کا تنتر کو کمجور کر دیتا ہے جس سے سانس لینے کی سمجھے اتپن ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے لئے گھاتک سے دو سکتا ہے بادام میں اتدک فائبر ہوتا ہے اور اس کے اتدک سیون سے آپ کے پیٹ کبج اور پیٹ کی سوجن کی سمجھے اتپن ہو سکتی ہے بادام میں بیٹامین ای پرچر ماترہ میں ہوتا ہے اور اس کا اتدک سیبن کرنا ہمارے سریر میں بیٹامن ای کی ماترہ کو بڑھا دے گا اس لئے سیمت ماترہ کرنے پر آپ کو نقصان نہیں ہوگا یا اتدک ماترہ میں آپ اس کا سیبن کریں گے تو آپ کو دست پیٹ پھولنا اور آنکھوں کی روشنی کا کم ہونا سردرد ہونا چکرانا ان سمسیوں سے جوجنا پڑ سکتا ہے زیادہ بازام کے سیبن سے آپ کی یومینٹی کم ہو جاتی ہے جس سے ایلرجی یا انسکن سمبندی کوئی بھی پرابلم آپ کو اتپن ہو سکتی ہے دوستو بادام میں مینگنیز یا مدک ماترہ میں ہوتا ہے جو رکت چاپ اور انٹیوائٹک دباؤں کے باڈی میں آپجر برسن کو روکتا ہے ایک سوست وقتی کو مینگنیز کی 1.3 سے 2.3 میلی گرام کی ضرورت ہوتی ہے بادام کی تاثیر گرم ہوتی ہے یا آپ اس کی زیادہ ماترہ میں سیبن کرتے ہیں تو آپ کے پیٹ کی گرمی بڑھ سکتی ہے جس سے آپ کے سریر کو نقصان ہو سکتا ہے تو ان باتوں کا خیال کر کے اگر آپ بادام کا سیبن کریں گے تو آپ کو اتدک فائدہ ملے گا جو نقصان بتائے ہیں وہ اتدک ماترہ کے ہیں امید ہے آپ فائدے والا ویڈیو دیکھ کر اس کا بھی لاب اٹھائیں گے اور یہ جان کر بھی آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے دھنیباد